ہلو ویلکم بیک گائیز تو آج ہم کھیل رہے ہیں بچر رینچ تو اس کا ہم نے کافی لیول کھیل چکے ہیں اس کا ہم نے اریزونا والا لیول کمپلیٹ کر لیا ہے وہ سیکنڈ لیول تھا اور اب ہم اس کے تھرڈ لیول پہ آ چکے ہیں اور وہ ہے اوکالاہوما شاید اسی طرح سے ہے تو اس میں ہم مطلب اب کافی ایڈوینچر کرنے والے ہیں کافی مزہ آنے والے ہیں اس میں ہم نے بہت ہی ڈیفرنٹ طرح کے فارم بنانے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو بھی مسند آ رہے ہوں گے تو پلیز چین کو لائک اور سبسکرائب کر دینا اور چلتے ہیں گیم کی طرف اور دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا کرنا ہے اوکالاہوما میں اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو پلیز مجھے کومنٹس میں بتانا کہ یہ صحیح اوکالاہوما ہی ہے نا یا کچھ اور ہے تو تھینکیو سو مائچ چلتے ہیں گیم کی طرف اور دیکھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے آج ایڈوینچر جی تو گائز ہم آ چکے ہیں اوکالاہوما میں اور اس میں کیا ہے جی انہوں نے ہمیں بتایا ہے بائی آر ٹرین سٹیشن اچھا ٹرین سٹیشن جیسے لاسٹ ایریزونا میں تھا نا تو اس میں بھی وہ سٹیشن مطلب ٹرین آئے گی اور اس سے ہم نے یہ چیزیں پک کر کے آئی تینک ہوم ہاؤسز بنائیں گے تو اس میں دو ہاؤسز بنائے تھے اس میں ہم نے زیادہ ہاؤسز بنانے ہیں اور اس میں فارم بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ وے کے ہیں پہلے کی طرح نہیں ہے کہ مطلب ٹی پی کر تو آئی ہوپ آپ کو اچھا لگے گا تو جلدی سے ہم اس گھر کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کیا کرنا کیونکہ یہ کافی سٹارٹ میں ہمیں کافی زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اور ورکرز نہیں ہوتے اور ہمارے پاس پیسے بھی کم ہوتے ہیں کہ سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں چلے یہ گھر تو اب ہو گیا کمپلیٹ اوہ یہ گھر تو کمپلیٹ ہو گیا ادھر اس کے اندر نہیں جا سکرے ابھی لاسٹ ٹائم ہم اس کے اندر گئے تھے دیکھیں گے نیکسٹ آگئے تو اوہ نائس اس میں ہم نے اب کون ہاں اس میں ہم نے کون کی فیلڈز کا فارم بنایا ہے تو یہ ا کیا یہ فلور مل ہے اوہ اچھا یہ کون کی وہ فلور مل ہے تو ادھر ہم کونز لائیں گے اور وہ اس کا فلور بنائے گی اور ہم اس کو سیل کریں گے تو ابھی جلدی سے چل کے ہم یہاں پہ اس کا بیچ وغیرہ لگاتے ہیں کونز کا تاکہ مارکیٹ میں پھر کسٹمرز آئیں گے اور ہمیں اس سے پیسہ بھی لے گا پیسہ پیسہ ابھی تو کیا سین ہے یہ چلیں اب حل تو ہو گیا اب جلدی سے ہم اس کا سیڈ لگاتے ہیں کونز کا پھر ہم دیکھیں گے آگے یہ کام تو ہو گیا اب کیا کرنا ہے ہم نے مارکیٹ بھی بنانی ہے چلیں ہمارے پاس اب بھی کچھ پیسے تھے وہ تو ہم نے کافی ہاتھ تک یوز کر لی ہیں اب ہمیں نیکسٹ پیسے چاہیے ہوں گے اور اس کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا کافی سارا کام تو ابھی ٹرین بھی آگی ہے اور ٹرین یہ سیکنڈ ہاؤس کا فرش کا نا فلور کا اس کا مٹیریل آگیا تو یہ جلدی سے ہم لے کے چلتے ہیں اب نیکسٹ ہاؤس کی طرف اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اب جلدی سے ہاں یہ دیکھیں یہ اس کا فلور کا سارا مٹیریل آگیا یہ ہمیں اب جلدی سے لانا پڑے گا اس میں ہاؤسز زیادہ بنیں گے لاسٹ والی میں تو ہم نے دو ہاؤسز بنائے تھے اور بس چلیں اس کا فلور بن گیا اب نیکسٹ اس کی باقی مٹیریل تب تک آئے گا تب تک ہم باقی دیکھ لیں کام ہمارے کونز تیار ہو گئے ہیں ان کو جلدی سے ہم لے کے چلتے ہیں مارکٹ ان کو سیل کرنے کے لئے لے جاتے ہیں اب یہ اس کو بھی دے سکتے ہیں اوہ اوہ نائس اس کو میں نے دیا میں نے کہا چلو اس کو چیک کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ تو ورکنگ سٹارٹ کر دیا اس نے مطلب اس کو بھی کونز دیں گے اور مارکٹ میں بھی سیل کریں گے ہم کونز ابھی دیکھیں ڈیمانڈ آئی ہو یہ کونز کی تو ابھی کچھ کونز ہمیں اسے دے آئے ہیں وہ اس کا فلور بنا رہی ہے تو ابھی جلدی سے ہم دوبارہ ادھر سیڈ لگا لیتے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ کافی زیادہ ہے تو اس کے بعد ہم پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے ہاں اس کو ہاؤس کا مٹیریل بھی آ گیا تھا تو ہم جلدی سے اب اس ہاؤس کو کمپلیٹ کرتے ہیں سٹارٹ میں کافی محنت والا کام ہوتا ہے ابھی تو صحیح ہے سب کونز بھی تیار ہو گئے کونز کو ہم یوز کرتے ہیں ان کونز کو لے جاتے ہیں جلدی سے دیکھا نا اس کو کونز آنی چاہیے اب ان کو فلور چاہیے ان کو چاہیے کونز کا آٹا آٹا ہی کہتے ہیں نا کونز فلور تو ہم جلدی سے کونز کو لے کے جلتے ہیں ادھر مارکٹ میں پھر ہم ان کا فلور لے کے آئیں گے یہ کچھ اس کو دے دیتے ہیں تاکہ یہ بھی کام کرتی رہے اور یہاں سے ہم ان فلور کو اٹھاتے ہیں اس کو یہاں مارکٹ لے آتے ہیں چل جی یہ تو آ گیا ادھر 20 بیگ چاہیے اس کو ہمیں درزیادہ کام کرنا پڑے گا ابھی جلدی سے دوبارہ سیڈ لگاتے ہیں ابھی ہم اس کا نیکسٹ ابھی جیسے ہمارے پاس کچھ پیسے آتے ہیں تو ہمیں اس کام کے لیے نا ایک بندہ ہائر کر لیتے ہیں تاکہ پھر ہم ون سائیڈ ہو جائیں اس طرح ہمیں ہر طرف بھاگنا پڑ رہا ہے یہ ہاؤس بنانے کے لیے بھی یہ سیڈ لگانے کے لیے بھی تو کافی زیادہ میند کرنی پڑ رہی ہے تو جلدی سے اب کونز آجیں باہر کچھ پیگ تو آ گئے ہیں یہ ہم لے جاتے ہیں مارکٹ میں یہ کام تو صحیح ہے ابھی یہ بھی تیار ہو گئے ایسے یہ ہو تو جلدی تیار جاتے ہیں مگر ہمارے پاس کوئی برکر نہیں ہے نا اس لیے ہمیں خود ہی سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے تو تب تک کے لیے ہمیں خود ہی بھاگ بھاگ کے سارا کچھ لے کے آنا پڑے گا اس کو بھی دے آتے ہیں یہاں پہ تک یہ تو بیگ تیار ہو جائیں گے نا پھر ہم ان بیگز کو لے جائیں گے وہاں مارکٹ تک چلیں یہ تو آگئے اب ان کی بھی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے ویسے اوہ نائس یہ مشن کمپلیٹ ہو گیا تو ہمیں اب کچھ انام ملا ہے اوہ کونز کی اب ڈیمانڈ آگی ہے کونز تو پورے ہو گئے اب ہم کچھ اور کرنا ہے ہماری فیلڈ میں بھی سیڈ ابھی لگنے والا ہے اور ٹرین بھی آئی ہوئی ہے تو کافی زیادہ کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں تو ہمیں جلدی سے اب اس کو پہلے سیڈ لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھیں گے ٹرین کو بھی دیکھنا ہے فری کرنا ہے کیونکہ ہاؤس والا کام بھی کافی پڑا ہوئے ہے یہ تب تک ٹرین جا کے لے آئے گی ہم جلدی سے پہلے اس کو فری کر دیں یہ چلتا کہ یہ چلی جائے یہ تو ہو گیا ابھی اور اوپر بننا ہے یہ کتنا بڑھے گا چلیں جی یہ بھی اچھا جی یہ ٹریڈ مارکٹ بھی آگے کام بڑھتے جا رہے ہیں تو جلدی سے ہم پہلے ان کو فری کر لیں تاکہ پھر ہم نیکسٹ دیکھ سکیں کچھ اور صحیح ہے ہم نے ایک بندہ بھی ہائر کر لیا اب اس کام کے لیے وہ اب یہ سارا دیکھ لے گا مطلب وہ سیڈ وغیرہ خود لگائے گا ہم باقی کام خود کریں گے مطلب اٹھا کے مارکٹ تک تو اس کے لیے بھی پھر نیکسٹ جیسے ہی ہمارا یہ مشن کمپلیٹ ہوگا ہمیں ایک اور ورکر مل جائے گا وہ اٹھا کے مارکٹ تک اور فلور مل تک لے جائے گا تو ہمیں ابھی دیکھتا پڑے گا ٹرین آئی ہے کہ نہیں نہیں ٹرین تو آگی ٹرین بھی آگئی تو میں چاہ رہا ہوں کہ ٹرین آجے تو یہ والا سارا سمان ہم اپنے ہاؤسز کمپلیٹ کر لیں جلدی سے چلو بھائی اوپر چلو یہ بھی صحیح ہے چلو چلو چلے ٹرین تو ہوئی فری ہو نائس اس میں نا ہم ہورس بھی یوز کر سکتے ہیں کہ ہورس کے تھرو بھی ہم چیزیں لے کے آ جا سکتے ہیں لاسٹ ووج میں ہم ہورس نہیں ہماکmek Pam بھی بھاغنا پڑتا تا تو چلے ہیں ابھی ہورس کے زنیر ایک ہمے یہ فارم بھی بنایا اس میں ایک ڈیفرنٹ فارم بنا اس میں کاؤ فارم یا شیپ فارم بھی نہیں بنا اس میں آسٹر آسٹر فارم بنائے تو آسٹر سے ہم ایگز لیں گے اور پھر وہ ہم ان کو سیل کریں گے اور مختلف چیزیں بھی بنا سکتے ہیں اس سے تو دیکھتے ہیں کہ ایگز کس طرح لینے ابھی تو ہمارے پاس ایک ہی ہے اور اب بھی ہمیں مطلب ان کے ایگز کے لیے بھی پراپر ایک پلیس بنانی پڑے گی اور ایگز انکیوبیشن کے لیے بھی ہمیں جہاں سے مطلب وہ چوزیں نکلیں گے نا بچے ان کے نکلیں گے تو وہ ان کے لیے بھی ہمیں ایک پراپر سیٹ اپ بنانا پڑے گا تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو بیسٹ چل رہا ہے ٹرین بھی آ گئی ہے ٹرین کو فری کرتے ہیں مجھے یہ ٹرین والا کام تھوڑا سا نا عجیب لگ رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بورنگ کر رہا ہے اب اس کے لیے کوئی سپیسیفک بندہ ہونا ویسے ہم بندہ بھی نہیں ہائر کر سکتے اس کے لیے کوئی بندہ آجنا تو پھر ایزی ہو جائے گا کام ابھی دوسرے وہ فیلڈ والے کام کو تو ہم نے بندہ ہائر کر لیا تو وہ ایزی ہو گیا وہ اب خود دی سارا کچھ کر لیتے ہیں ہم جسٹ جاتے ہیں اٹھاتے ہیں اور سیل کر دیتے ہیں چلو خیر ابھی ابھی اس کو اور بھی کمپلیٹ کرنا ہے خیر ابھی ہم اپنے یہ چکس کو دیکھ لیں یہ کونز کونز تیار ہوگی ہیں یہ بھی سیل کر دیتے ہیں جلدی سے اٹھا لیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ سے لگا دے اندر چلو بھائی یہ بھی صحیح ہے ابھی تو یہ بیس چل رہا ہے سارا کچھ اتم ہوگی ایک رہ گی تھی اس کو بھی لے جلتے ہیں اب چلو یہاں بیگ سیار ہوگئے تھے نا یہ دیکھو یہ بیگ سیار ہوگئے بیگ کی ڈیمانڈ بھی آئی ہوئی تھی چلیں یہ بیگ تو سیل ہو جائیں گے اب ہمیں تب تک اور کچھ دیکھنا پڑے گا کہ کچھ کسی اور کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ ابھی تک ٹرین بھی نہیں آئی تو ہمیں باقی کام بھی دیکھنے پڑیں گے ٹرین بھی آگی خیر ابھی ٹرین کو دیکھتے ہیں بعد میں اوہ اب ہمارے پاس پیسے ہو گئے تو یہ ایگ اوہ نائس یہ ایگز والا بن گیا اور یہ ادھر انکیوبیشن کیا کہتے ہیں اس کو انہی انکیوبیٹر ہاں انکیوبیٹر وہ اس میں سے ایگ ہیچ ہوتے ہیں تو ہم اس کو لاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہ ایگز دے گی اور ہم پھر اس کو یہاں پہ رکھیں گے ہیچ این ایگ ہاں ہیچری بن گی نا تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو ایڈ کر دیا ایک کو یہاں پہ اور یہاں سے اب یہ بچہ نکلے گا اس کا چک اور وہ اس چک کو پھر ہم ہمارا فارم اس طرح سے گروہ ہو جائے گا چلیں اس کو دوبارہ انڈے کے لیے رکھ دیتے ہیں مزہ آ رہا ہے اب انٹرسٹنگ اورا لیول یہ یار لیے لاسٹ ٹائم بھی بہت زیادہ دو چور آ جاتے ہوتے تھے اس طفعہ بھی تین چور آ گئے ہیں تو خیر اب بھی تو ہم وہیں تھے تو ہم نے پکڑ لیا نہیں تو لاسٹ ٹائم ہم نے ایک پولیس والے کو بھی ہائر کیا تھا تو اب بھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ دوبارہ آئیں گے زیادہ تو پھر مجھے پولیس والے بھی ہائر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ آتے ہیں اور ہماری چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو ان سے بھی بچنا ہوتا ہے ہمیں اب بھی تو میں سارا دیکھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہاں ایدھر کچھ یہ کونز تیار تھے نا اس کی وجہ سے بھی کام ہمارا رکا ہوا تھا چلو یہ تو اب کام سٹارٹ ہو گیا نا اب ان کو ایگز بھی چاہیے مارکٹ میں تو ہمارے پاس ابھی دو ایک چھوٹا بیبی ہے اور ایک صرف بڑی ہے تو اس ایگ کو ہاں یہ دو ہی ہیں بس اور کوئی نہیں ہے تو اس ایگ کو مارکٹ میں سیل کر دیتے ہیں ایک ایگ کو مارکٹ میں سیل کر دیتے ہیں اور ایک کوئی ٹھنک ادھر انکیوبیٹر میں راکھ جاتے ہیں لیمٹ بھی پوری ہوگی اب ہم اور زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے فارم کی لیمٹ اتنی ہے چلیں یہ ایگ تو سیل ہو گیا اب ہمیں ان کو فیڈ بھی کرانا جو وہ چوزیں نکلے ہیں نا اس کے تو یہ لے جاتے ہیں ہم کونز ادھر فیڈ کے لیے چلیں یہ بیسٹ ہو گیا یہ اب جلدی سے بڑے ہوں گا نا فیڈ کروائیں گے تو بڑے ہوں گے پھر یہ ایگز دیں گے اور ہمیں ایگز سیل کر سکیں گے یا پھر لیمٹ ہا نہیں ابھی تو ہم سیل ہی کرنا پڑیں گے ابھی ان کو بیگز بھی چاہیے تو ابھی بیگز کی بھی کمی ہے چلو بھئی ایک اور فارم بھی بن گیا ہمارے پاس اب ہمیں اور بندوں کی ضرورت بھی بڑے گی کیونکہ اب ہمارا کام بڑھتا جا رہا ہے دو فارمز بن گیا ہمارے تو کافی مشکل ہو رہے گی اس طرح تو ہمیں یہ ہمیں ادھر فلور میل پہ لے کے جانا تھا کیونکہ بیگز کی ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی تب تک دوسرے نہیں آئیں گے تو ابھی تک تو یہ سارا کچھ بیسٹ چل رہا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو اگر آپ کو گیم پسند آ رہی ہے تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دینا تھنکی سو مچ اللہ حافظ